بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے عمرے کا مختصراً طریقہ ذکر کیا گیا تھا کہ احرام بندنا شرط ہے تواف کرنا فرض ہے جو قابے کے سات چکر ہیں اردہ گرد اس کو تواف کہا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد صفا اور مروع کی سائی یہ سات چکر ہیں صفا سے شروع ہو کہ مروع پہ ختم ہوں گے یہ واجب ہے اس کے بعد حلق یا قصر یعنی بال کٹوانا یا مڑوانا یہ بھی واجب ہے اور پھر اس کے بعد آپ آزاد ہو گئے عمرے اور احرام کی پبندیوں سے نکل گئے اور عمرہ تمام ہو گیا لیکن یہاں دو تین چیزوں کو ذرا سمجھنا ہے ایک تو یہ ہے کہ جس وقت آپ قابہ کا تواف کریں گے تو آغاز اس کونے سے کریں گے بیت اللہ کے جس میں حجرِ اسود نصب ہے اور حجرِ اسود سے جب شروع کریں گے تو آپ نے حجرِ اسود کا استعلام کرنا ہے اس ویڈیو سے بھی پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا استعلام میں حجرِ اسود کیا ہوتا ہے کہ آپ حجرِ اسود کا بوسہ لے لیں یا اس کو چھو لیں یا پھر اگر آپ قریب نہیں حجوم ہے فاصلے پہ ہیں اس لائن کے سید پہ جو فرش پہ کھنچی ہے وہاں کھڑے ہو کے آپ اپنی دونوں ہتھیلیاں یوں حجرِ اسود کی طرف کریں گے اور پھر ہتھیلیوں کو آپ چوم لیں گے یہ حجرِ اسود کا استعلام ہو گیا بسم اللہ اللہ اکبر اس وقت یہ آپ جملہ کہیں گے اور وہاں سے آغاز کر دیں گے لیکن ان مواقع پر جب آپ تواف کر رہے ہیں اس دوران آپ نے تنبیہ نہیں پڑنا تنبیہ آپ چلتے پھرتے دائیں بائیں آگے پیچھے جاتے پڑیں گے لیکن جس وقت آپ تواف کر رہے ہوں گے اس وقت تنبیہ یعنی لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریف لک لبیک ان الحمدہ والنعمت لک والملک لا شریف لک یہ دوران تواف نہیں پڑنا اور اس طرح ہر چکر پہ جو حجرِ اسود کے مقام پہ آ کر پورا ہوگا آپ نے استعلام کرنا ہے ایسی ترتیب سے اور پھر دوسرا چکر شروع ہو جائے گا اور یہ جب آپ کے ساتھ چکر پورے ہو گئے یہاں سے آپ چلے جائیں گے مقامِ ابراہیم کی طرف اگر وہاں جگہ ملے نہیں تو پیچھے نہیں تو کہیں بھی کھڑے ہوگے دو رکت نماز اللہ تعالیٰ نے ذکر خرمایا ہے قرآنِ کریم کے پارہ نمبر ایک رکوع نمبر بندرہ کے اندر اور یہ مقامِ ابراہیم یہی پتھر ہے جس کے پاس آپ نے یہ نماز پڑھنی ہے لیکن یہ سجدہ اس پتھر کو نہیں یہ دراصل حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ تواف کے بعد دو رکت مقامِ ابراہیم پر پڑھنی چاہیے یہ دل کر رہے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے وحی کے طور پر موافقاتِ عمر میں سے ہے کہ سیم اسی کو قرآنِ پاک کی آیت بنا کر قیامت تک کے لئے مسلمانوں کو حکم دے دیا اور یہ شریعت اسلامیہ کا مسئلہ بن گیا اور حصہ بن گیا اور اس کے بعد آپ نے زمزم کی طرف تشریف لے جانا ہے اور وہاں پانی پیئیں کھڑے ہو کے پینا یہ سنت ہے تین سانس میں پیئیں بسم اللہ پڑھ کے اور اپنے سر پہ بھی ڈال لیں اس میں برکت ہے شفاہ ہے وہاں سے جب فارغ ہوں تو پھر آپ مستحب یہ ہے مقامِ ملتظم پہ آئیں یہ کیا ہے خانہ کعبہ کا دروازہ اور حجرِ اسود اس کے درمیان جو جگہ ہے اس کو ملتظم کہا جاتا ہے یہ دعا کے قبول ہونے کی جگہ ہے نبی کریم علیہ السلام بھی اس جگہ دعا مانگتے تھے امت کے اولیاء مستجاب الدعواز شخصیات اس راست سے واقف ہیں اور جہاں خوب گڑڑا کر اللہ سے مانگنا چاہیے اور یہ دعا رد نہیں ہوتی یہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ دوبارہ حجرِ اسود کے کونے پہ آئیں اور جو نیچے لائن لگی ہے زمین پہ اس پہ کھڑے ہو کے بے شک ذرا فاصلے پہ ہو لیکن اسی سیدھ میں حجرِ اسود کی طرف مو کر کے آپ نے دونوں ہتھے لیا اس کے رخ پہ کرنی ہے اور پھر ان کو آپ نے چوم لینا ہے بس یہ آپ کا ایک اور استلام ہے جو ہو گیا تو یہ یہاں سے کرنے کے بعد اب آپ نے صفا اور مروہ کے طرف جانا ہے پہلے آپ صفا پہاڑی پر چڑھیں گے صفا پہاڑی پر چڑھتے ہوئے آپ پالا نمبر دو کے رکوع نمبر دین میں آیت ہے فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِعْتَ مَرَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاکِرٌ عَلِيمٌ یہ آپ پڑھیں اس پر چڑھتے ہوئے اور پھر جب آپ آغاز کرنے لگے وہاں سے سفر کا یعنی چکر شروع کرنے کا تو کیا کہیں اب دعو بیما بدا اللہ میں شروع کرتا ہوں جیسے اللہ نے آغاز کیا یعنی قرآن کریم میں صفا کا ذکر پیرے اور مروہ کا بعد میں تو آپ بھی صفا سے آغاز کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی ابتداء سے آپ کی ابتداء بلکل مشابق ہو گئی اور پھر اس وقت آپ یہاں جب کھڑے ہو جائیں گے اوپر بلکل صفا پر چلنے سے پہلے قبلہ رخ ہو جائیں اور آپ اس وقت کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بس یہ کہہ کر اللہ کا نام لے کر آپ چل پڑے اور مروہ پہ جا کے آپ کا چکر پورا ہوا پھر مروہ سے صفا پہ درمیان میں دو جو گرین لائٹے ہیں فاصلہ ہے ان میں اس میں آپ نے ساڑھی کرنی ہے یعنی تیز چلنا ہے اور یہ نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہے اور یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے اس کے پیچھے ایک تاریخی واقعہ ہے ابھی یہاں اس مختصر ویڈیو میں اس کی گنجائش نہیں ہم اپنے مقصود کی طرف چلتے ہیں تو اس طرح آپ نے ساتھ چکر پورے کرنے ہیں اور مروہ پہ جا کے چکر ختم ہو جانے ہیں صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں آج کل ان کے نشان ہیں مختصر چھوٹے ٹیلے ہیں وہ پہاڑیاں نہیں رہی بہت سہولت ہو چکی ہے اور آخر میں آپ حلق یا قصر کریں گے اور وہ ابھی میں نے بتا دیا وہ کیا ہے بس اس کے بعد آپ یہ چادریں احرام کی اتار دیجئے اور آپ غسل کریں عام کپڑے پہن لیں اب آپ آزاد ہیں اور آپ کا عمرہ تمام ہو گیا والسلام علیکم ورحمت اللہ